مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو جلال و کمال سے متصف ہے ہم سر شبیح اور مثال سے پاک ہے وہ تمام کو سنبھالنے والا ہے سوتا نہیں نہائی زبردست ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہم اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت بخشی اور اس نے ہمیں جس فضل و انام سے نوازا اس پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ خاتم الانبیاء اور معزز رسولوں میں سب سے افضل ہیں درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر اصحاب پر اور بیویوں پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیری بھی کرے ان پر جب تک مہینوں اور سالوں کا سلسلہ باقی رہے اما بعد مومنوں میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی اس کے ذکر کی کسرت اور اس کی کتاب پر غور و فکر کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ اس کا ذکر دلوں کی زندگی اور ان کی بہار نفسوں کا انس اور ان کی مسررت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کتر سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تصمیح کرتے رہو وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریخوں سے روشنی میں نکال لائے وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا بائزت عجر فراہم کر رکھا ہے امت مسلمہ مخلوق کی تخلیق کا مقصد خالق کی عبادت اور اس کی اسماع و صفات اور افعال کی معرفت ہے جب جب بندے کی اپنے رف سے معرفت زیادہ ہوگی اس کا ایمان زیادہ ہوگا وہ اللہ سے محبت کرے گا اس کی اطاعت کرے گا اس کی معصیت اور نافرمانی سے بچے گا اور اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں اور بلند صفات میں سے المتعال یعنی بالتر العلی یعنی بلند اور العالی یعنی بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ کا خود اپنے سلسلے میں فرمان ہے ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سواجی سے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر اور مسند احمد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اس وقت آپ ممبر پر تھے اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپے لپٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک اور برطر ہے اس جس سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جبار یعنی زبردست متکبر ملک یعنی بادشاہ اور متعالی یعنی بلند و بالا ہوں اللہ اپنی عظمت بیان کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہراتے رہے یہاں تک کہ ممبر ہننے لگا اور ہمیں لگنے لگا کہ آپ ممبر سے گر جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات کے عظمت میں عالی ہے اور ہر چیز اس کی قوت و سلطنت کے تحت ہے وہ ایسا بلند ہے جس سے بلند کوئی نہیں وہ اپنے آسمانوں کے اوپر ہے اپنے عش پر مستوی ہے اپنی مخلوق سے الگ تھلگ ہے وہ اللہ پاک اپنے علم مشیعت احاطہ اور حکم کی تنفیذ اور قدرت و غلبہ کے ساتھ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں اسے کوئی چیز آجز نہیں کر سکتی معیت اور علو دو صفتیں ہیں جو رحمان کے لئے کتاب و سنت کے نصوص اور صلف امت کے اجماع سے ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے اور دیکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گیا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چھڑ کر اس میں جائے اور جا کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے تین آدموں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگر ان کا وہ چھٹھا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں پھر قیامت کے دن انہیں ان کے عمال سے آگاہ کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اللہ کے رسولوں نبیوں نیکو کاربندوں کے ساتھ مدد تعیید محبت توفیق ہدایت رہنمائی حفاظت نگہبانی اور اعانت کے ذریعہ ہوتی ہے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فیرون کو دعوت دینے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فیرون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھنا جائے جواب ملا کہ تم مطلقا خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا یعنی میں اپنی حفاظت اور نصرت و تعید میں تمہارے ساتھ ہوں ان دونوں کے دل اپنے رب کے وعدے سے مطمئن ہو گئے اور جب فیرون اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا محاصرہ کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے سوچا کہ ان کے راستے بند ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے موسیٰ علیہ السلام میں پوری سچائی یقین اور رب العالمین سے اچھی امید کے ساتھ کہا موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے رہ دکھائے گا اور جس کے ساتھ اللہ اور اسے نصرت و تعید اور قوت و تعفیق حاصل ہوگی اللہ پاک نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یعنی تو ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری حفاظت و حمایت میں ہے اور ہم تیری نگہبانی کریں گے حفاظت کریں گے اور تجھے بچائیں گے کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معیت اس کی حفاظت نصرت اور توجہ و نگہبانی کا حساس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے دن غار میں تھے اور مشرقین غار کے دہانے پر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لے گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے اسی بخاری نے روایت کیا ہے اور اس واقعے کی حکایت میں اللہ عزوجل کا یہ قول نازل ہوا اگر تم ان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں کرب و بلا اور مشکت و تکان سے بچائے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے اپنی حفاظت اور نگہبانی قوت و جبروت اور کفایت و عنایت کے ساتھ اللہ کے بندوں غم کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی معیت میں نہ رہے یوں تنہا اپنے غموں کو جھلنے پر مجبور ہو کیونکہ اللہ کی معیت کا احساس سکون و اتمنان کا باعث ہوتا ہے اور دل سے پریشانیوں اور غموں کو دور کرتا ہے امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کو جان لیا وہ ضرور ہی اللہ سے محبت کرے گا اور جو اللہ سے محبت کرے گا اس سے تاریکیوں کی بدلیاں چھٹ جائیں گی اور اس کے دل سے پریشانیاں الجھنے اور غم سب دور ہو جائیں گے اور دل مسررت و شادمانی سے معمور ہو جائے گا اور ہر طرف سے بشارتوں اور مبارک بادیوں کے وہ فود آنے لگیں گے کیونکہ بلا شبہ اللہ کے ساتھ کبھی کوئی غم نہیں اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کو غم سے بھلا کیا لینا اور غم پورا کا پورا غم تو اس کے لیے ہے جس کے ساتھ اللہ نہ ہو اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو وہ بھلا کس چیز پر غم کرے گا اور جس کے ساتھ اللہ نہ ہو اور جس کے ساتھ اللہ نہ ہو وہ بھلا کس چیز سے خوش ہوگا ایمانی بھائیو اللہ تعالیٰ کی معیت خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی جب وہ آگ میں ڈالے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ تو تھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا اور یونس علیہ السلام کو حاصل ہوئی جب وہ تین تاریکیوں میں تھے رات کی تاریکی سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کی ان کی تائید اور عیانت کی اسی طرح وہ ان کے پیروں کاروں کی بھی مدد و تائید فرماتا ہے یقینا ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے اس لیے نیک مومن مرد و عورت کا شیوہ اللہ کی طرف رجوع کرنا معاملات کو اس کے سپرد کرنا اس کے قرب کا احساس رکھنا اور اس کے لطف و رحمت سے معنوس ہونا رہا ہے صحیح بخاری میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجر کے قصے میں ہے جب خلیل علیہ السلام نے انہیں چچل میدان میں رکھ دیا جس میں نہ کوئی کھیتی تھی اور نہ پانی تھا اور نہ کوئی انیسو ہم نشی حاجر نے کہا اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں ایسی جگہ چھوڑ رہے ہیں جہاں نہ معنوس ہونے کی کوئی چیز ہے اور نہ کوئی شئے انہوں نے بار بار ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی اور وہ ان کی طرف ملتفت نہیں ہو رہے تھے پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا تب اللہ ہمیں ذائع نہیں کرے گا اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں مومن اپنے ساتھ اللہ کی معیت کو خواب و بیداری اور صبح و شام محسوس کرتا ہے جب وہ صبح کرتا ہے تو کہتا ہے اصبحنا و اصبح الملک اللہ ہم نے اور سارے ملک لئے اللہ کے لئے صبح کی اور جب شام کرتا ہے تو کہتا ہے اور جب سونے کے لئے اپنا پہلو رکھتا ہے تو کہتا ہے میں نے تیرے نام سے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاتا ہوں اور جب نیسے بیدار ہوتا ہے تو کہتا ہے ہر قسم تعریف جس نے ہمیں زندگی دی بعد اس کے کہ ہمیں موت دے دی تھی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ اپنی عبادتوں معاملات کمائی اور خرچ ہر چیز میں اللہ کی معیت کو محسوس کرتا ہے اپنی خلوتوں جلوتوں یہاں تک کے مصیبتوں اور اپنے محبوبوں کے فقدان میں اللہ تعالی کی معیت اور اس کے ساتھ کو محسوس کرتا ہے صحیح ہنم ہے کہ جب ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی تو آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے دل غمگین ہے مگر ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو اللہ کی قسم اے ابراہیم ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں اور طبقات حبنا حنابلہ میں ہے امام ابن عقل حنبلی رحمہ اللہ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا انہیں اس کے فراغ کا بڑا غم ہوا جب نماز جنازہ ہو گئی وہ بچے کے پاس آئے بچہ کفن میں لپتا ہوا تھا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا وہ بچے پر جھوکے اور اسے بوسا دیا اور کہا اے بیٹے میں تمہیں اس اللہ کی امانت میں سوپتا ہوں جس کی یہاں امانتیں تیرے لیے اللہ باپ سے بہتر ہے مومن مسیبت و فارغ الباری اور خوشحالی و بدحالی میں اللہ کی معیت میں جیتا ہے اس کا دین اور اس کی دنیا اس کی زندگی و موت سب اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آپ فرما دیجئے کہ بلیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے ان میں موجود آیا تو حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن دہے ہیں اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور خطہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان و رحیم ہے ہر قسم کی تعریف عظیم بالا تر اللہ کے لیے ہے اسی کے لیے صبح و شام شکر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اصحاب اور بیویوں پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اے مومنوں اللہ کے دوستوں کے لیے اللہ کی خاص معیت کے حصول کے اسباب میں سے اللہ پر ایمان اس کے فرائض کی پابندی اور اس کے نوافل کے ذریعہ حصول تقرب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکاة دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے اور صحیح بخاری میں ہے حدیث قدسی میں ہے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں صبر کی عظیم شان اور بلند مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں میں سو ہو جائیں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اپنی معیت کو بیان کیا ہے صبر کرو بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر سے بندہ اعتاعت گزاری کرتا ہے اور نہ فرمانی سے بچتا ہے اور تکلیف دے تقدیروں پر اس کی مدد کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار عجر دیا جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے اپنی سب سے اچھی زندگی صبر کے ساتھ پایا اور قیامت کے دن فرشتے صبر کرنے والے اور متقی اچھی طرح عمال انجام دینے والے مومنوں کو سلام کریں گے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا اللہ سبحانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے متقیوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے خالق کی عبادت توحید اور اخلاص کے ساتھ اچھی ترقی ہوگی اور مخلقات سے اچھی طرح معاملہ کیا ہوگا اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ وہ ہیں جو بندوں کے لیے سب سے نفع بکش ہوں تو جس نے ان دونوں نے کیوں کو جمع کر لیا اسے اللہ کی معیت نصرت تائید دنیا میں توفیق اور آخرت میں نعمتوں بھری زندگی سے خوش ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یقین مانو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں اور نیکاروں کے ساتھ ہے اور اللہ کا ذکر اللہ کی معیت اس کی قربت اور اس کی محبت کا بعیف ہوتا ہے جو اللہ کا جتنا زیادہ ذکر کرے گا اللہ تعالی ملِ عالی میں اس کا اتنا ہی ذکر کرے گا صحیح حین میں ہے اللہ عزوجلہ حدیثِ خدسی میں فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں اور اگر مجھے گروہ میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر گروہ میں یاد کرتا ہوں ایمانی بھائیو جب بندہ یہ احساس کرتا ہے کہ وہ اللہ کی معیت اس کی حفاظت اور اس کی نگہبانی میں ہے کہ وہ اسے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے کہ اللہ اس سے واقف ہے اور یہ کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں اور یہ چیز اسے اللہ کی خشیت اور اس سے حیاء اس کی معسیت سے ڈر اور اس سے خوف پر اُبھارتی ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اللہ سے اس کے وحی بندے ڈڑتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اے امت مسلمہ معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے اس کے وعدہ پر بھروسہ کرنے اس پر توقل کرنے اور اس کے ساتھ حسن زن رکھنے میں اللہ کے ساتھ رہیے اور رات کی آخری تہائی میں اپنی ضرورت کے لیے اپنا ہاتھ اٹھائیے اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے کون مانگتا ہے کہ میں اس کی مانگ پوری کر دوں کون سوال کرتا ہے کہ میں اسے نواز دوں اور کون مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں اور یہ ہر رات ہوتا ہے پھر مومنوں جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک کریمانہ حکم دیا ہے جس کا آغاز اس نے خود سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد آپ کی بیویوں پر اور ضروریت پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمائے آلی ابراہیم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں اور ضروریت پر ویسی ہی برکتیں نازل فرمائے جیسا کہ تُو نے آلی ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی بلا شبہ تُو قابلِ تعریف اور صاحبِ عزت و شوقت ہے اور اے اللہ تُو راضی ہو جا سارو خلفائے راشدین ابو بکرم اور عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام صحابہ و تعبین سے اور جنہوں نے دوس طریقے سے ان کی پیروی کے ان سے تا قیامت اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے اپو کرم سے اے رحم الرحیمین تُو راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر دین کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اس ملک کو اور بقیہ مسلمانوں کے تمام ملکوں کو پر امن پر سکون ہمارے معاملات کی اصلاح فرما اور پلک جھبکنے بھرکو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانے کو دور فرما غم زدہ لوگوں کے کرب و غم کو دور کر اور قرزداروں کے قرز ادا کر دے ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حوال درست فرما اپنی رحمت سے اے ارحم الرحیمین اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور ہمارے ملکوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود اپنے نفس میں اُلجھا دے اسے خود اپنے نفس میں اُلجھا دے اس کے مقر کو اسی کی طرف پھیر دے اور برا وقت اسی پر لہ دے اے رب العالمین اے اللہ ہمارے سربراہ خادمِ حرمین شریفین کو تو اپنی مرضی و منشاہ کے مطابق چلنے کی توفیق اور انہیں نیکی و تقویٰ کی راہ پر چلا اے اللہ انہیں ان کے ولی احد اور ان کے عوان و انسار کو اس کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملک کی بھلائی ہو اے اللہ اے اللہ انہیں ہرمین شریفین اور ان کے عظمین کی خدمت پر اچھے بدلوں سے نواز اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو تو اپنی مرضی و منشاہ کے مطابق چلنے کی توفیق دے اے اللہ انہیں ہرمین شریفین ان کے عظمین کی خدمت پر اچھے بدلوں سے نواز اے اللہ مسلمانوں کے تمام جوان لڑکوں لڑکوں کی حفاظت مرمہ ان سے ان کی امت اور ملک کو فائدہ پہنچا اے اللہ ان کے لئے ایمان کو پسندیدہ کر دے اور ان کے دلوں میں اسے مزین کر دے اور ان کے لئے قرف فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ کر دے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کی آگ سے بچا اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے عبوں پر پردہ ڈال معاملات کو آسان فرما اور جو تیری مرضی کے مطابق ہماری ان عرضیوں کو پورا کر اے ہمارے رب ہماری طرف سے قول فرما بلا شبا تو سمی و علیم ہے اور ہماری توبہ قبول کر بلا شبا تو بہت توبہ قول کرنے والا بڑا رحیم ہے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے اور اس جیسے جو مشیق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا رب ہے